اور یہ جو تارہ جمیل صاحب اور یہ باقی جو وائزین کر رہے ہیں نا جی آپ اللہ کے راستے پہ آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی ان کو تھوڑا اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے دیکھو بھئی صدی جی گھلے کے دوریاں چاہ آئے ہیں ان یہ سوکھے تھا انہیاں پائے تو جانتے مطلب کوشنا کچھ پرکھیں ہوا کچھ اگزیمینیشنز کچھ ادن یا مشکل دیاں کڑیاں جنہوں پار کرنا ہے یہ سارا کچھ تا چل دے رہنا ہے کہنے دا مطلب ہوئی ازمائشاں تا ہون گیاں علی مرزا صاحب دے ایک ویڈیو کیسے نے کوششن کیتا کہ جڑے بندے جیادہ رب نو مان دے ہے وہ جیادہ تکلیفہ بھی سندے ہے یہ میرا نہیں کہنا یہ نا دا کہنا ہے تے کافی سارے اور لوگ کا اندے موہ تو بھی میں سنیا کہ جیڑے لوگ جیادہ رب نو مان دے ہے جیادہ پاٹھ پوچا کر دے ہے وہ نا دے دوک تکلیفہ بھی جیادہ ہوں دے ہیں وہ نا دا کی ریزن ہے یہ واقعی ساتھ چا یا یہ ایک ویسے ہی میتھ ہی ہے وہ آپ جیدی ویڈیو چا دیکھنا ہے ویڈیو شروع کرنے پہلے ہم نے چینلوں کرنا ہے تو ہی سبسکرائب کیونکہ اس چینل دے ہمیں بہت سارے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جیدے ویچے علی مرزا صاحب دے کافی سارے ویڈیوز ہے جائے سلامنا لیٹڈ ویڈیو بہت سارے ویڈیوز ہے انفرمیٹیو نالج آلی ہیں انٹرٹینمنٹ کومیڈی سارا کوشش اس چینل دے تو انہوں پر پر کے ملو گا جیسٹ سبسکرائب ناو سو ایک اور چینل دے جی اپنا اوہ ہے گا تو انہوں میں دکھا دینا ہے کیونکہ وہ ضروری ہے اے والا اے چینل نو اپا ہونے انہیں شروع کیتا ہے ایتے بھی ریاکشنز ہوندے ہیں لیکن انہوں دے پنجابی انڈینز انڈ کچھ ولاغز فنی انٹرٹینمنٹ ولاغز اے تسی دیکھ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اپنی فیملی دنال انٹرٹینمنٹ دا تو اڈاپورا پر بند کتا آگیا ہے ٹھیک ہے جی سو جیڈی آج دی ویڈیو اوہ اپا دیکھاں گے بنا کسی دے رہی تو علی مرزا صاحب دیو ویڈیو ہے سو ہیر وی گو کیا یہ بات درست ہے کہ نیک لوگوں پر عزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں یہ حقیقت بات ہے سب سے زیادہ عزمائشیں ہمارے نبی الاسلام پر آئیں ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پر پتھر لگے آپ کے مبارک خون سے مبارک جوتی ہیں جو ہیں وہ بھر گئیں اور غزبہ عوض کے موقع پر آپ کے چار دانس شہید ہوئے ترمزی میں اور ابن ماجہ میں ایک صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں ان کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں یعنی انبیاء اکرام یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نبیوں پر سب زیادہ تکلیف آتی ہے اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا صحابہ پر آتی ہے آپ نے کہا ان کے بعد ان پر جو اللہ کو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں اب کئی صحابہ ہیں انہوں نے پوری زندگی لکجریس لائم گزاری ہے کئی نے تکلیف اٹھائی ہے اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو لکجریس لائم گزارے ہیں کئی تکلیف اٹھا رہے ہیں یہ اب اللہ کو بتا ہے کہ کس نے کس قسم کی تکلیف اٹھانی ہے پھر وہ صحابی ہے چاہے قیامت تک آخری کوئی مسلمان آنے والا ہے وہ اللہ نے اب ڈیفائن کرنا ہے کہ کس کو کتنے لیول کے اس کے امان کے اعتبار سے عزمائے جائے گا سورہ الانکبوت کا اغازی سے ہوتا ہے کہ لوگ اس بات پر چھوڑ دی جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے کہ ان کی عزمائش نہیں ہوگی تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے عزمائیا اور تمہیں بھی ضرور عزمائیں گے پھر سورہ بکرہ میں بھی یہ ہے ضرور عزمائیں گے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان سے پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے ان اللہم عصابرین تو عزمائش تو آنی ہے تو ترمزی بن ماجہ کی حدیث ہے اس کے بعد ان پہ آتے ہیں عزمائش جو ان کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں اور بندہ زمین پر اس طرح سے عزمائش جھیلتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ طرح اسے پاک و صاف کر کے اپنے پاس بلا لیتا ہے عزمائش انسان کے گناہوں کے جھڑنے کا بھی سبب بن جاتا ہے اور جن کے گناہ نہیں ہوتے ان کے لئے فضیلت کا سبب بن جاتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کسی مسلمان کو کوئی دکھ درد اندیشہ بھی پہنچتا ہے ذہنی ٹینشن بھی ٹینجبل نہیں نون ٹینجبل چیز حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے اس کے بدلے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں تو تکلیفیں تو آتی ہیں اور نبیوں پہ بھی آئیں ان کے ماننے والوں پہ بھی آئیں تکلیف کے بغیر تو اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے البتہ ہر بندے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے کسی کو اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھ کے ازمائے گا کسی کی جوان اولاد چھین کے ازمائے گا کسی کی جوان اولاد کو نافرمان بنا کے ازمائے گا کسی سے اس کی بنائی لے کے اس کو ازمائے گا کسی کو کے گردے فیل کر کے اس کو ازمائے لے گا ہر بندے پہ ازمائش ڈیفرنٹ ہے اور یہ یاد رکھیں یہ جتنی ازمائشیں ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوئے محفوظ پر لکھی نہیں ہے قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جو اس truth کو reveal کرتی ہے اس کے بغیر تو آپ کڑکڑ کے مر جائیں گے کہ میرے پہ یہ تکلیفیں کیوں آئیں جب آپ کو یہ آیت پتا چلے گی پھر آپ کہیں گے یا اللہ جس حال میں تو رکھے تو نے ازمانہ تو ہے اور یہ جو تارجمیل صاحب اور یہ باقی جو وائزین کر رہے ہیں جی آپ اللہ کے راستے پہ آ جائیں تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی ان کو تھوڑا اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے اس طریقے سے پریشانیاں دور نہیں ہوگی پریشانیاں جھیلنی آسان ہوگی اگر اللہ کے راستے پہ آنے سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی تو نبی الاسلام کی دور ہوتی بہاری مسلمہ حدیث ہے وفات تک امم آئشہ کہتی ہے کہ تین تین مہینے مارے گھر میں چول آنی جلتا تھا دو کالی چیزوں پہ خجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا اور وہ بھی تھوکے ساف سے نہیں ایک خجور اور پانی کا پیالا صبح میٹھا پانی آٹھ دس کلومیٹر سے بھار کے لانا پڑتا تھا اور ایک شام کو یہ ٹوٹل خوراک تھی اور بعد میں صحابہ اکرام کو بھی دیکھ لیں رومانہ اور پرشین امپیر بھی فتح ہو گئی ہیں تو انہوں نے اپنی زود کی زندگی گزاری ہے تو یہ کہانی ہے نا کرایا کہنے لوگوں کو لوگ پھر مایوس ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم دین کے راستے پر آئے ہیں تکلیفیں اور بڑھ گئی ہیں یہ پھر لوگ اس نہ نہیں ہوتا ہاں اس لیے کہا گے پھر دنیا حسانہ مانگو اور آخرت میں حسانہ مانگو حسانہ کا کیا مطلب ہے کہ رزقی فروانی ہو جائے گی نہیں جس حال میں آپ خوش ہو جائیں گے جو صحیح مسلم حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے والے کو دیکھو یوں تمہیں کنات نصیب ہوگی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو گے دنیا میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے سے نیچے تو آئی کوئی نہیں ہے سر ہر مسلمان عربوں لوگوں سے اوپر ہے دنیا میں اس وقت بھی چار عرب لوگ ہیں جن کے دل میں کلمہ نہیں ہیں تو مسلمان اس سے اوپر تو آئے نا پھر اور نعمتیں گننے شروع کریں سر پی سی اوٹل کا مالک جو ہے وہ مرچ نہیں کھا سکتا اور میں چنہ جاڑ بھی کھا لیتا ہوں تو میں اسے بہتر ہوں ایک فیکٹر میں نے کسیل کیا ہے نا اس کے بعد دولت ہے تو کیا کرے گا ڈالر کھائے گا تو ہر بندے کو اللہ نے ازمائش میں ڈالا رہا ہے تو یہ آیت ہے سورة الحدید کی آیت نمبر ٹونٹی ٹو اور ٹونٹی تھری مَا صَابَ بِمْ مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے وَلَا فِي أَنفُسِهِمْ یا وہ تمہاری جان میں آتی ہے اِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ اَن نَبْرَاهَا وہ ہم نے لوے محفوظ بے پہلے ہی لکھ لی ہے کہ اس کو بھیجیں ہم زمین پہ اردھ کوئی کا آتے ہیں یعنی زلزلے آتے ہیں سلاب آتے ہیں قہد سالی آتی ہے وہ بھائی مرض پھیلتا ہے یا تمہاری جان میں کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں کسی کو ہائپرٹائٹس ہو جاتا ہے کسی کو کینسر ہو جاتا ہے اللہ تعالی ماتا ہے یہ ساری تکلیفیں میں نے پہلے ہی لکھی ہیں لوے محفوظ بے کہ عربوں انسانوں میں سے کس بندے کو کونسی تکلیف دینی ہے اللہ اکبر ذالکہ انہ ذالکہ علی اللہ یسیر اور بے شکی اللہ کے لیے بڑا آسان ہے تمہارے لیے مشکل ہے کہ اتنا ڈیٹا کیسے منیج کیا ہوا ہے اللہ کے لیے آسان ہے کس لیے لکیلا تأسو علی ما فاتکم یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ تم کفے افسوس نہ ملو جو تم سے چھن جائے کیا کہو انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون ہم بھی اللہ کی طرف سے ہم نے لکھے پس چلے جانے مسلم شریف میں عدیث ہے نا جو تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھ لیں انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اللہم اکجرنی فی مسیبتی و اخلف لی خیرم منہا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل ادا کر دیتا ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا اس پر میں نے ڈیٹیل سے اس کی اوپر بات کی آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ میں نے اس لیے لوئے محفوظ پہ والے لکھا ہے تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو جو تم سے جاتا رہا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اور تم شیخی نہ بگاڑو اس پہ جو تمہیں مل جائے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اللہ تعالیٰ ہر شیخی خورہ جو ہے شیخی بگاڑنے والا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا تو اسلام تو کہتا ہے خوشی ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہوں غم ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہوں ٹھیک ہوگی ایس ایس کی آئی دیکھ ویڈیو چیز دیویچہ علی مرزا صاحب نے اپنے ہوئے دسیاں جب میں کہ میں سٹارٹنگ دیویچہ کیا سکھا کہ ازمائشہ تھا ہون گیا پرابلمز دکھ تکلیفہ تھا ہون گیا انہوں دیویچوں نکتلنا کتنا سنڈیپ میں شروعی دے سیشن سنے ہو انہوں نے بڑی آر یہ چیز جہاں سمجھائیے جدو بھی تا انہوں کوئی کسی چیز دی اڈکشن ہے نا تا انہوں ایک کو دام باندھنا کرو ایک کو دام باندھنا کرو سگرٹ بیننے ہو سگرٹ دوسر ایک کو دام باندھنا نہیں کر سکتا کوئی شراب بھی ایک کو دام شراب نہیں چاڑ سکتا تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے ماں نو سمجھا کر چلو ایک وکھرٹو پیگا مطلب ہوتے یہ کیونکہ تھوڑا ملدہ جلدہ یہ ہو چیز کہ جکر آپ رب نو تیارے ہیں اللہ نو مان رہے ہیں تا انہوں دکھ تکلیفہ ہیں انہوں بھی انہیں ہی ہوتے ہیں لیکن ہاں کہ وہ بندہ انہوں نے سلیوشن کرنا ہونا پرابلمز دا او دی جیڑی انہوں ہمت مل جاندی ہے ایک جذبہ ایک کونفیڈنس موٹیویشن جائیں انسپیریشن جو مرجی کہہ لو کہ او تو اڈے گول ایک شکتی آ جاندی ہے کہ ہاں یار ادھے چوہاں نکل سکتے ہیں اے نام انہوں آپ دے آپ تے جڑا پروس ہے ٹھیک ہے تے جکر جوینہ نے تاریخ جمیل صاحب دا نام لیا ہے انہوں نے ویڈیوز اپا پہلا بنو دے ہوں لیکن انہوں نے ویڈیوز اپا پہلا بنو دے ہوں لیکن انہوں نے ویڈیوز ایمیل آئی تے دیکھو جی کوپی رائٹ کر کے او کہ اندے بھی نام نہ ہوتے اپا نہیں بنائی ہے حالا کہ ایدان دیا ویڈیو علی مزدہ صاحب نے کہہ دے آپ انہوں نے اتنا دا کچھ ایمیل نہیں ہے اس کو انہوں نے کمنٹس ہوں دے اپنی ویڈیوز دے نیچے کہ ہاں تو سی بہتر کر رہے ہوں ایڈ آنز کر دے ہوں جو ایک اللہ کر دے ہوں ایڈ آنز کر دے ہیں تاں ودیہ لگ دا جدو اپنی اپریسیشن مل دی ہے لیکن دوچھے بات سے جکرون منا کی تستہ پولنے دی ویڈیو کدی نہیں بنائی سو ایک آلے تھے کہا رہے ہی سکے او ایدان گیندے ہے کہ رابضہ نام جب ہو مطلب اللہ دے قریب ہو جو تے تو انہوں نے دکھ تکلیفہ نہیں آنگی ہے اے چیز صرف اسلام دے ویچ نہیں اے ہر طرم دے ویچے ہی چیز سمجھائی ہے کہ رابضہ نام لوگے تکلیف نہیں آنگی ایک بیسک چیز ہے یار ایدان سارے درمانچ سکھائی جاندی ہے ٹھیک ہے پر آج دی ویڈیو سنکے کچھ میں میرا پہلاندہ بھی نیچر کو شہداندہ سیگا پرسنل جو میری ایک اپینین ہے کہ ایک گلت کنوے کیتا جاندہ کیونکہ جے کر اے چیز ہوئے جنہیں بھی مندران دے پندت نے برامن نے جنہیں بھی گردوارا صاحب دے گرنٹی نے کرتنیا نے کتھا واشک نے جنہیں بھی مولوی نے ایدان تا کوئی دکت تکلیف ہونے چاہی دی نہیں کیونکہ ایدان ہمیشہ راب نو دے ہو دے ہر ٹائم راب دیاں گلان گار دے ٹھیک ہے تے ایدان کسی چیز ہوئے لوں کوئی کمی نہیں ہونے چاہی دی نہ ایدان کوئی فیزیکل پین ہونا چاہی دا نہ کوئی بماری لگنی چاہی دی ہے تے نہ ہی ایدان پیسے دی کمی ہونے چاہی دی ہے پر تو اسی دیکھ سکتے ہوں کی جنہیں کمی مطلب چلو ایدان ویسے کہنا دانی چاہی دا پر یہ ہے سوسائیٹی ویج کیونکہ جیڑا بندہ راب دا نام لیندانا لوگ کی اونو اوڈا باندہ حق بین دندے گلان جنیاں مرجی سنی چلو آج کال دا چلو سوشل میڈیا آگیا لیکن کسے گرانتی دی جویں گردوارا صاحب جدہ گرانتی دی تنکھا ما لگ دییا کہ انہاں دی سیلری ہے کمی نہیں دیا نیا میں نو مولویاں دا نہیں پتا کہ انہاں دی تنکھا لگ دیا یا نہیں لگ دی ہو دے پر میں نو پتا نہیں گا پر پندتان دی ہوگی جا انہاں دی ہوگی تنکھا ما لگ دیا تنکھا ما بڑیاں لیمٹڈ ہو نیا جنہ دے چوننا دا کاردہ گو جا رہا ہے ونی جال دا ہوندہ ٹھیک ہے ٹھیک کتھے آپ انہوں ایک آل سمجھائی ہیں دیا کہ رابضہ نام لاؤں گئے تو انہوں نے دکھتا کلیف نہیں ہو نی صحیح معنی چھ سمجھونا یہ چاہی دا کہ رابضہ نام لاؤں گئے دکھتا کلیفہ تا اور گیاں پر انہاں نال لڑن دی ہمت لڑن دا جذبہ وہ تو اڈے وے چاہ 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 گا تو اسی او دے وچوں کمیں نکلنا وہ تو انہوں پتا لگ جو گا صحیح یہ ہونا چاہی دا سو آج دی بلیو بہت ہو دیا سکھی مزہ آیا کچھ ناما پوائنٹ انہاں تو سنیا سکھیا تو آج دینا لگے شیئر کیتا ہو سگتا کتے نہ کتے میں کچھ گلتی بول گیا ہوں کچھ گلت ہے تا میں انہوں کوریکٹ جرور کریو کمنٹ کر کے تو جان دو پہلا اپنی چینل نو سبسکرائب ضرور کریو جی کیونکہ دیکھو تسی سبسکرائب کر دیوں تا سانو موٹیویشن مل دی ہے لائک کر دیوں کمنٹ کر دیوں سانو مل دا گئے اور ویڈیو سے بنایے تے ایک جڑا نوان چینل کھول لیا آپ اے دیتے تو دے اینٹرٹینمنٹ لی کچھ ولوگز اپلوڈ کرنے شروع کیتے ہیں تے تو اسی یہ جاگے بھی دیکھ ساگتے ہیں تے اے اپنا پنچابلیٹیوی ایکسٹر چینل اے نو بھی سبسکرائب کر ساگتے ہیں سو اے سی ایدی ویڈیو مل دیتے ہیں تا انہوں کے سی اور ویڈیویش سرچ رہ کار